اس گرمی کے موسم میں اگر آپ بجار جاتے ہیں تو آپ کو ہر طرف عام کے ٹھیلے نظر آتے ہیں ان ٹھیلوں پر رکھے ہوئے عام اتنے سندر اور اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ ہر کسی کو دیکھ کر اسے خریدنے کا من کرتا ہے لیکن کہ آپ نے کبھی سوچا یہ جو سندر اور فریس دکھنے والے عام ہیں یہ نقلی بھی ہو سکتے ہیں آپ یہ سن کر گھبرانہ مند کی نقلی عام بھی بنایا جا رہے ہیں آج تک نیوز آرٹیکل کے مطابق نقلی عام انہیں ہی کہا جاتا ہے جو توڑے تو پیڑ سے ہی جاتے ہیں لیکن انہیں ایک آرٹیفیسل طریقے سے کیمکل دورہ پکایا جاتا ہے ریپورٹ کی مطابق خان ہمی تم ان لادو میں خاد سرچہ بھی بھاگ نے ایک گودام میں لگ بک ساڑھے ساتھ تن آرٹیفیسل طریقے سے پکائے گئے عام کو چپکیا لیکن اب سوال تو یہ ہے کہ ان عاموں کو آرٹیفیسل طریقے سے کیسے پکایا جاتا ہے عاموں کو پکانے کے لیے کیلسیم کاربائٹ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے استعمال پر FSI نے بین لگایا ہوا ہے کیلسیم کاربائٹ کو عام لوگو دارہ سفید پتھر بھی کار جاتا ہے جو کی انڈیا میں فلو کو پکانے کے لیے تھرلے سے استعمال کیا جاتا ہے ویسے تو کیلسیم کاربائٹ کا استعمال میٹر کٹنگ اور سٹیل منفیکچرنگ میں کیا جاتا ہے لیکن فلو کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کیمکل کا گرد طریقے سے پکایا جاتا ہے آئیے جانتے ہیں کہ کیلسیم کاربائٹ سے آموں کو کیسے پکایا جاتا ہے اور اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں ریپورڈ کے مطابق کیلسیم کاربائٹ سے آموں کو پکانے کے لیے کچھے آموں کے بیچ میں کاربائٹ کی کھوٹلی بنا کر کپڑے سے لپیٹ کر رکھ دی جاتی ہے اس کے بعد بھی چاروں طرف سے آم رکھے جاتے ہیں پھر آم کی ٹوگری کو اوپر سے اچھی طریقے سے بند کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آموں کو بینا ہوا والی جگہ پر تین سے چار دن تک کے لیے رکھ دیا جاتا ہے پھر انہی تین سے چار دنوں میں یہ آم پکر تیار ہو جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیلتھ کے لیے کتنا جاتا خطرناک ہو سکتا ہے اگر آپ لمبے سمائے تک کیلسیم کاربائٹ سے پکایا گئے فلو کو کھاتے ہیں تو اس کے کیمکل کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں درد، ڈائیڈیا، آنٹوم انفیکشن، سر درد اور چکر آنے جیسے دکتیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم کیسے پہچانیں کہ کون سے آموں کو آرٹیفیسل طریقے سے پکایا گئے ہیں کیلسیم کاربائٹ سے پکایا گئے آموں کی چمک آسامان ہوتی ہے اس کے علاوہ اس طرح سے پکایا گئے آم کچھ پیلے اور کچھ ہرے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں اور ساتھ ہی ان آموں پر جھلیہ دکھائی دیتی ہیں خاص کر ڈنٹل کے پاس اس طرح سے پکایا گئے آموں کا سوال کچھا اور ادھ پکا بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ان میں سے ایک عجیب طرح کی گند آتی ہے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا میرے کہنے کے مطلب یہ نہیں کہ مارکٹ میں جتنے بھی آم آرہے ہیں ان سبھی کو اسی طرح کیمکل سے پکایا جاتا ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا جو ہم فل سبجیاں کھرید کر کھا رہے ہیں اس میں کتنا کیمکل اور پیسٹی سائیڈ ملا ہوا ہے اس لیے اگر ہمیں سیف اور ہلتی رہنا ہے تو ہمیں اپنی سنچہ سویم کرنی ہوگی اور ہو سکے تو اورگنیک سبجیاں کھریدیں اگر آپ پانیسلی مجبوط ہیں اور کوئی بھی پل کھریدے تو اسے اچھے سے ساپ پانی میں دھوکا رکھائیں پھر چاہے وہ آم ہو یا پھر کوئی اور فل دھنیواد اس ویڈیو کو آپ نے ان تک دیکھا بی سیف بی کیئر فول ملتے اپنی نیکسٹ ویڈیو